ہوا یہ راز آیاں آخری پیام کے ساتھ ہوا یہ راز آیاں آخری پیام کے ساتھ سفر کرے گا زمانہ تیرے نظام کے ساتھ سفر کرے گا زمانہ تیرے نظام کے ساتھ سرور عیش ضروری ہے غم کے جام کے ساتھ سرور عیش ضروری ہے غم کے جام کے ساتھ سہر کا نور رہے گا سواد شام کے ساتھ خدا بھی مل نہ سکے گا جو وہ ہمیں نہ ملے خدا بھی مل نہ سکے گا ہمیں جو وہ نہ ملے خدا کا نام بھی لیتے ہیں ان کے نام کے ساتھ خدا کا نام بھی لیتے ہیں ان کے نام کے ساتھ عدد سے جیسے بیسک بھی جو مراد ہے ظاہر ہے کہ وہ یہ ہے کہ جیسے کہ یہ پرسی ہے چھے عرش ہیں رو ہے کلم ہے ایک اٹھ سات دن ہے تیس میں اس کے بھئے ہیں آیام ہیں قرآن کے دیس پارے ہیں چھہ ہزار چھہ دو چھہ سٹھ آیتیں ہیں دیس سات دنوں ہیں اس طریقے سے اس کا حصہ ہی ہے بارہ دائرہ تک برونج ہے اس کے لئے اللہ کہتا کہ وہ سمائے بارہ دائرہ برونج ہے آسمان کے بارہ حصہ میں تقسیم دیا ہے اس کے طریقے سے جو متحرک یعنی کہ جب کی تاثیر اثر کائنات میں ہوتا ہے ایک تو یہ ہے اس سے مطلب دوسرے ایک سے نو کر بھی مطلب تاکہ تمہارے شمار کرنے میں آسان اچھا یہ گمتی جو ہے یہ کسی انسان کی بنائی بھی نہیں ہے شکریہ باقیلت مطلب امید کے ذریعے آئی ہے ایک سمائے اسی طریقے سے حرف تہا جائے ہیں کہ اٹھائیس پرت حرف تہا جائے ہیں اگر حمدہ لگایا جائے ہیں وہ انتیس ہو جاتے ہیں بننا وہ علامتی ہے وہ علف کا یہ حصہ ہے اب یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ان کو افحال میں لائے گئے ہیں یعنی کہ یہ صفات کا جو ظہور ہے اس سے جو فیل ظاہر ہوتا ہے وہ افحال میں لائے گئے ہیں اس کا ظہور ہے یہ جس کے ذریعے ہم افحال کے ذریعے صفات تک پہنچتے ہیں اور صفات پھر ذریعہ ہے ذات کو پیچھاننے گا ذات تک پہنچنے کا نہیں پہنچا پہنچنے کا کہ ذات کو پچھاننے کا ذریعہ پھر صفات صفات کو پچھاننے کا ذریعہ آفال ہے تو یہ جو آیت ہے یہ جو بات ہے یہ صفات کی طرف دلالت کرتی ہے کہ اس کو اس کے ذریعے پچھانا جائے یعنی کہ ایک یہ بھی ذریعہ ہے اور وہ سارے حصے بھی یہ پچھاننے کی ایک یہ بھی حصہ ہے اس کو پچھاننے کی جو اتنا بڑا نظام اور ایک مستند طریقے سے قائم کیا گیا جس میں کوئی اقل نقص نہیں نکان سکتے جیسے کہ وہ کہتا ہے نا سورا امروز میں کی فرجل کہ تیری طرف پر اٹھ کر آجائے گی کہ کائنات کا خالق وہ ہے جو مکمل اور رحمہ ہے اس کی کسی بھی چیز میں کوئی نقص نہیں ہو سکتا ہماری اپنی آنکھ میں ہماری اپنی آخر میں ہمارے اپنے دیکھنے میں نقص ہے یہ بھی ایک اس کی قدرت کو اس کی صفات کو اس کی ذات کو پچھاننے میں ایک ضرور ہے دیکھو مستصویر میں مصور ہی چھلکتا ہے اسی طریقے سے کائنات میں خالق کا ہی ضرور ہے مشرط یہ ہے کہ دیکھنے والا اس سے مراد یہ ہے دوسرا حصہ اس کا علم العادات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ عددوں میں ہم نے ہر چیز کو شمار کر دیا اب اس کے پاس تو عددوں کا کل لیل ہی ہے ہمارے پاس وہ حادثیں و زندگی ہیں اگر ہم اس میں غور کرتے ہیں تو کائنات کی ہر چیز ایک ٹائم پیریٹ اور ایک حساب پر ہے کہتا ہے نا سورہ رحمان میں کہ ہر چیز اپنے حساب سے چندے گی ہر چیز اپنے حساب پر چندے گی اب یہ حساب عددوں میں ہے آج پانی کے لیے جہاز چلتے ہیں پانی پر چلتے ہیں یہ کلکولیشن پر چلتا ہے اگر اس کے بنانے میں کلکولیشن مس ہو جائے غلطی ہو جائے ڈھو جائے مس کلکولیشن ہو جائے یہ ڈھو جائے گا پانی یہ حساب سے چلتا ہے جب بھی پانی میں چلتا ہے یہ حساب کلکولیشن کریں اسے طریقے سے ظاہری طور پوری دنیا کا سسٹم ڈیڈیٹرل جو ہے وہ حساب کریں اور اس سب کا بیس زیرو ہے آج آپ زیرو بند کر دو پوری دنیا مختلف دے جائے اب بڑا کمال باد ہے کہ زیرو جو علامت ہے وہ کچھ نہیں کی ہے لا کی علامت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا جس کے بنیاد لا پر ہے اس کا اکھتام بھی لا پر ہے یعنی کیوں فرہ ہو جانے ہو جائے سبحان اللہ پوری کمپیوٹر ہے اس کی بیسی صفر اور ایک پر ہے کس یڑا واپ تیسرا کوئی نہیں ہاں صفر لا ہے اچھا پورے کلمے کا مقفوم بنتا ہے لا الہ اچھا اللہ اچھا یہ پورے کلمے کا مقفوم کائنات میں مقفوم بنتا ہے کہ کوئی نہیں ہے کچھ نہیں ہے مگر بہت اور حقیقت بھی یہ ہے کہ کائنات میں جتنا افعال فیض جتنا بھی ہے وہ سب ایک صفت کا مقف اور کچھ بھی نہیں ہے سب کا سب لا میں ہی آتا ہے یعنی اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے اس کا اصل بس ایک ہے واہ واہ پوری کائناتی دو عصو پر ہے جو بیس کرتی ہے وہ دو عصو پر کرتی ہے ایک خلق پر اور ایک عمر پر اور کن فیقون خلق اور عمر ہی ہے کن کے معنی ہے اور فیقون کی معنی ہے اور کائنات بھی خلق اور عمر پر ہے کہ پوری کائنات خلق ہے اور روح عمر اور عمر کا بھی ختم نہیں ہوتا خلق کو مٹایا بنایا جاتا ہے اسی لئے روح ہمیشہ باقی تھی نفی اثبات ہر وقت چلتا رہے گا نفی اثبات چلتا رہے گا کیونکہ نفی اثبات تو بیس ہے لائے رائے یہ ہمیشہ قائم رہے گا چلتا رہے گا پوری کائنات اسی کلیہ پر پوری کائنات اسی کلیہ پر پوری کائنات تو یہ جو گنتی ہے نا یہ علیم کی ایک صفت ہے فیض ہے اس کے یہ صفت ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو صرف انسان جانتا ہے اگر انسان جان لے اس کو تو وہ کائنات کی ہر چیز اس پر ظاہر ہو سکتا ہے کیسے کہ علم العداد جو ہے ایک مخفی علم اچھا اس کی علامت ظاہر ہے اس کا نتیجہ مخفی ہے اور ہر وہ چیز اس کا نتیجہ مخفی ہو وہ روحانیت کہلے ہیں اب روحانیت کے دو حصے ہیں ایک ظلماتی روحانیت ایک نورانی روحانیت نورانی روحانیت کیا ہے اللہ وَلِیُّ الَّذِينَ عَامَنَ يَخْرَ جَنَمْ مِنَا نُورِ عَلَى زُّمَاتِ مِنَا الظُّمَاتِ اور اولیاء تاؤت وَجَخْرَ جَنَمْ مِنَا نُورِ عَلَى زُّمَاتِ تو روحانیت نورانی جو ہے وہ کس کو ملتی ہے؟ جو اللہ کے دوست ہیں اور زلمان کس کے حصے میں آیا؟ جو شیطان کے دوست ہیں ظلمات ان کے حصے میں آئی دولاریت ان کے حصے میں آئی اب یہ جو تمہارے جو عداد ہیں اس کے بھی دو حصے ہیں ایک حصہ طاق ہے ایک حصہ جفت ہے ایک سے لیکن نو تک جہاں ہم ملتی گئے نا اس کا ایک حصہ طاق ہے اور ایک حصہ جفت ہے اس کے چار حرف جفت ہے اور پانچ حرف طاق ہے جفت میں خیر ہے طاق میں شر ہے جفت جمالی ہے طاق جلالی ہے اب کیا ہے کہ جب ہم اپنے ارادے سے اپنے ارادے سے جو یا تو خیر کی طرف جاتے ہیں یا شر کی طرف جاتے ہیں اس نے انبیاء کو بھیج کر ہمیں دونوں راستے بتایا اور کسی راستے پر زبردستی نہیں کریں کہ نہیں اس پہ ہی جلو اگر وہ زبردستی کرتا تو وہ قادر مطلق ہے دلوں کا پھیرنے والا ہے مکلی بن قلوب میں ساری قائرہ میں پھیر دیتا لیکن امتحان تو نہ ہوتا وہ تو جوبر ہوتا ویسا نہیں کرتا وہ انصاف کے ساتھ ہیں اس کی شفت ہے مقصد مقصد ہو کیا مقصد انصاف کر جاتے ہیں تو اس میں بیلنس رکھا اور تمہارے اختیار میں دیا کہ تم کہاں جاتے ہیں اور علم بھی تمہیں دے دیا اب ہم ہم چاہے اہلِ خیر کے ساتھ ہو جائیں چاہے اہلِ شر کے ساتھ ہو جائیں اب خیر جو ہے وہ گویا فطرت کے مطابق ہے اور شر جو ہے وہ غیر فطرت ہے ہماری فطرت یہ نہیں ہے ہم اس کو اپنے اوپر ناجتے ہیں کیونکہ جب اس نے آدم علیہ السلام کا پتلہ بنائے اور جب آپ کا جیس تیار کیا تو اس نے اس کو بڑا خوب بنایا کوئی اس میں نقص نہیں چھوڑا اور پھر اس میں اپنی روپ ہونگ دی تو جب اس نے اس میں اپنی روپ پھونگ دی تو پھر اس میں شر کا تو کام ہی نہیں رہا وہ تو خیری خیر ہو گیا اب کیونکہ اس میں خیر غالب ہے شر کا انصر جو ہے وہ محل کے حساب سے لیتا ہے کیونکہ اس میں قوت ہے جازب آئے یہ بٹی سے بنایا ہو اور آگ سے خوشک کیا گیا ہے تو انصر چھلال کو موجود ہے نا اس کی اناثر ترتیب ہے اب چونکہ قوت ہے جازب آئے یہ پانی کو بھی جذب کرتا ہے یہ ہیٹ کو بھی جذب کرتا ہے کی کمیٹی نہیں اب محل کے عیدبار سے اور اپنے ارادے اور سوچ کی عیدبار سے یہ ظالم بھی ہو جاتا ہے جاہل بھی ہو جاتا ہے اور ولی بھی ہو جاتا ہے اب اس کو جو ہے اس نے فرم کہا ہے اس کے لیے کہ اور یہ ظالم بھی ہے اور جاہل دونوں خطاب یہ ہے نا اس کو اب یہی خطاب جو ہے اس کی بشارت بھی ہے اور اس کی وعید بھی ہے کیسے اس کو کلپولیشن کرنے گا اگر یہ چاہے تو اس خطاب کو اپنے لیے بشارت اور احزاز بنا لے گا اور یہ چاہے تو اس کو اپنے لیے وعید بنا لے گا اور چونکہ اکثریت اس کو اپنے لیے وعید بنا لے گا بشارت نہیں بنا لے کیونکہ یہ بشارت کب بنتا ہے جب یہ غیر سے جاہل ہو جائے اور نفس پہ ظالم ہو جائے تو اس کے لیے بشارت بن جاتی ہے یہی بات اس کے لیے تاج بن جاتی ہے جو مقرب ہو جاتا ہے کیونکہ یہ غیر سے جاہل ہو جاتا ہے اور نفس پہ ظالم ہو جاتا ہے اور یہی بات اس پہ وعید ہو جاتی ہے کہ یہ رفس سے جاہل ہو جاتا ہے اور خلق پہ ظالم ہو جاتا ہے تو یہ وعید ہو جاتی ہے اسی لیے کہا ہے کہ تو اپنے آپ کو پیچھو اپنے رس کو پیچھو اور یہ پیچھان تم سے خامہ خائی نہیں کرا ایسی آن کے الیٹرپ کو نہیں کرا دی گئی بس تو پیچھان لے اپنے آپ کو کیا پیچھان لے مجھے میرا آپ سے نہیں پتا تمہیں پیچھان ہوا گیا نہیں بتایا اقلب اس میں رب نے کر دی گا قلب الانسان امیلہ سبحان کہ پڑھئیے اپنے رب نے نام جس نے پیدا کیا انسان کو ایک گوشت کے لوگ سے جسا یا جمعے میں خون سے جسا تو اب شناخت بھی بتا دی تمہارے تم کیا ہو تو جب آدمی کی شناخت کسی چیز کی شناخت اس کو کسی کی اوقات یاد دلا دی جائے تو وہ اس کی حد میں رہتا ہے اس کا دلانے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ وہ حد میں رہتا ہے لیکن یہاں تو کوئی حد ہی نہیں ہے اب حد پار پر نہیں ہے کسی کلپولیشن بھی نہیں ہے بس اپنی خواہش کار جو سب سے خطرناک کیوں کیوں نفس ایک بے لگام گھوڑا ہے جب تم اس کو تھپکی دے دو گے تو پھر یہ تمہارے کاموں کا بھی نہیں رہ گئے اور تمہیں بھی رونتے ہیں بزرگ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ یہ تجھے برائیوں میں لگا دیں کیا اس سے پہلے یہ برائیوں میں لگا دیں تو اس کو نیکی میں لگا دیں اگر تنہیں موقع دے دیا اس کو پھر یہ تیرے کابون نہیں آیا تنہیں ہاتھ نہیں آتا پھر یہ کبر کے دھانے پر ہی جا کے رکتا ہے پھر اس سے پہلے نہیں رکتا ہے تو اس سے پہلے کہ یہ دوڑ پڑے تو اس کو لگام ڈالیں اور وہ لگام کیا ہے وہ لگام ہے جس نے اطاعت شریعت کی اطاعت جس نے اطاعت کی اس نے کوئی ایسو لگام کیا پھر بھی یہ کابون میں نہیں رہتا اب مزے کی بات یہ ہے کہ ہر چیز کی کلکولیشن اب یہ کلکولیشن تمہیں کر رہے ہیں کہ یہ کابون کیوں نہیں آنا طاقت کی زیادتی ہے پیسے کی زیادتی ہے یہ سرکش کیوں ہوگا ہے یا تو یہ علم سے سرکش ہوتا ہے اب علم سے کیسے سرکش ہوگا ہے جب یہ تیرا علم کے ذریعے تجھے یہ بتائے کہ ان سے عرضہ لے سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ سرکش ہو رہا ہے اب تجھے یہ اس میں گھوڑا کرے گا اب خلق پر تجھے ظالم بنا جائے گا اور حق سے جائل کر دے گا تو تو ظالم بھی ہو جائے گا اور جائل بھی ہو جائے گا تیرا علم تیرے کسی کام کر دے گا تیرا علم تیرے کسی کام کر دے گا اگر ڈالر زیادہ ہے تو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ ڈالر کا راستہ آنے کا کیا ہے اور جانے کا کیا ہے یہ کلکولیشن کر دی ہے کہ آنے کا راستہ گویا وہی ہے جس کا حکم دیا گیا ہے یا اس سے ایکسٹر آئے گویاٹ کر دی ہے اور جانے کا راستہ کہاں ہے اس کا کس طرح جاری ہے اور کہاں جاری ہے وہیں جانے کہاں جانے چاہیے وہیں جاری ہے یا اس سے ہٹ کر کہیں جاری ہے کیونکہ اگر اس سے ہٹ کر جاری ہے اور اس سے اس طریقے سے نہیں آ رہی جس طریقے کا حکم ہے تو اس کا مطلب ہے دونوں راستے تو یہ جہنم کی طرف لے جا رہا ہے یہ تیری دولت تیری لئے عذاب مر رہی ہے تو یہ حق سے دون کر رہی ہے حق سے جائن کر رہی ہے اور خلق پہ ظالم کر رہی ہے کہ تو اپنے نفس کی فرما برداری پہ لکھی ہے تو اس کو روکنی کوشش کر رہی ہے زریعہ سے تائب ہو اور آگے جو اس کا اخراج ہے اس کو کنٹرول کرو اس کو صحیح روکنے لاؤ اگر طاقت زریعہ بن رہی ہے تو بھوکے رو بھوک کو اپنا تو طاقت ٹھول جائے یعنی کہ سب کے موں میں لگام ڈال لئی ہے ہر چیز میں حد بندی ہے حد بندی کا قرآن میں بھی کہہ دیا نا اللہ کی حدوں کو رچھو بھوک تو یہ ہے یہ ایک ظاہری بات ہے لیکن اس میں بھی پوری کلگولیشن ہے پورا حساب ہے پورا حساب ہے کہ یہ خالی جا رہی ہے یا ذاکر ہے جو پانچ وقت کا حکم ہے تمہیں فرائض کا وہ بلکل ایک تمہارے پر کرزہ ہے وہ تم نے ہر حال میں ادا کرنا ہے فرائض کے ذریعے کوئی مقرب نہیں ہوتا موسلمان ہونے کی علامت ہے وہ مقرب جو ہوتا ہے وہ نوافل کے ذریعے ہوتا ہے موسلمان یہ تکرب ہوتے لئے یہ دن نوافل 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 کے ذریعے قرب ہوتا ہے کیوں اپنے محفوک بندے سے کہہ رہا ہے کہ اٹھو آدھی رات کو آدھی رات کو آدھی رات کو کون سا فرض ہے آدھو آدھو موسیقا موسیقا آل ایلی لکھا اوٹھئے اور کہنا کہ کپڑے میں وڑ کے لیتنے والے اٹھائے اب وہ محبو جس کا سونہ ہماری عبادت سے بہتر ہے ان سے گھر اگر اٹھئی ہے تو پھر ہم تو ہاں ہی نہیں کسی گنتی میں ہم تو اٹھے ہوئے بھی اٹھے ہوئے نہیں ہیں اور ان خالی اگر فرائض کر یا اختفاء کر دیتے ہیں اختفاء یہ بس ہم نے فرائض کر لیا بس سے قریب ہو گئے کیا وہ تو کہتا ہے کہ میں نے تو یہ صبح اٹھا دیا اس کا بھی اقدر ہی ہوا ابھی تو یہ موقع دیا ہے میں ایک دن اور یہ جو صبح اٹھا ہے ہمارا یہ ہمیں موقع ہے رہا ہے اور ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں ہم تو مر چکے تھے ہاں ہم تو مر چکے تھے تو وہ جس میں مہربان ہے اس کو موقع دے رہا ہے اب کہتے ہیں نا کہ اللہ قبول کرے گا نہیں کرے گا قبول ہی تو کرنا ہے جب ان اسے اٹھا رہا ہے تیرا اٹھانا دوبارہ اسی بات کی علامت ہے کہ ان اس سے محبت کرتا ہے اس جب قبول کرنا ہے کہ آجا اب پھر موقع دے رہا ہوں تجھے تو اگر ہم یہ سوچیں کہ بھئی ہماری بالاپندی قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے ایسا بالکل نہیں ہے وہ توفیق ہی اس کو دیتا ہے جو جس کی قبول کر لیتا ہے اور تمہیں روز اٹھنے کا موقع دے رہا ہے کافر کو یہ موقع دے رہا ہے کہ تو ایمان لیا اور مومن کو یہ موقع دے رہا ہے میں نے قریب ہو ریا سب کو موقع دے رہا ہے وہ اب وہ موقع ہم ضائع کر رہے ہیں وہ ایک علم بات ہے تو یہ دیکھنے والی بات ہی ہے کہ اسی لیے حضرت کو نے فرمایا نا کہ جو دم غافل سو دم کافر یعنی کہ کفر جو ہے وہ غفلت کا نام ہے اگر تم مسلمان ہو کر بھی غافل ہے تو تیرا سانس کافر ہے کیوں کہ جو وقت غفلت میں گزرا وہی کفر میں گزرا کفر کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا کفر کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس کو مانتے ہوئے اس سے بے خبر ہے دوستی کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور دوست کی خبر بھی نہیں ہے لیکن وہ اپنے ہر دوست کی خبر رکھتا ہے جو اس سے دعویٰ کرتا ہے اس کے دوست لاکھوں کروڑوں تمہارا دوست ایک اور تم اس سے بھی غافل ہو وہ لاکھوں کروڑوں گھر پہ سے غافل نہیں ہے تو ایسا دوست پہ بھی لیں کہ تیری ہر تکلیف پہ نیم کہتا ہے جب تو اس کو پکارتا ہے کہ میں ہوں میں ہوں یہی ایک کلکولیشن ہے جو ہمیں کرنی ہے اپنا ہاتھا کریں یہ جو گزار آئے ہیں وقت اس کا ہاتھا کریں یہ جو سانس پر جا رہی ہے جو نیچے آ رہی ہے یہ خالی جا رہی ہے یا کچھ کہہ بھی نہیں ہے تنفس کبھی خالی نہیں ہوتا اس لئے کہ جزن یہ رف سے غافل ہوتا ہے وہ دن پھر جاتا نہیں ہے ہر چیز کا ایک قائد ہے جو اپنے رف سے غافل ہوتی ہے اس کو مار دیا جاتا ہے پرندے کیوں مرتے ہیں مویشی کیوں کٹتے ہیں اب لیکن یہ بے مقصد ہے اس وقت کیوں کہ اس پر میرا ارادہ میری نیت نہیں ہے اصل میں ارادہ اور نیت ہے اگر میرا ارادہ یہی ہے کہ یہ جاتے ہوئے اللہ اور آتے ہوئے ہو یا جاتے ہوئے لا الہ آتے ہوئے اللہ کہہ رہا ہے اور میں ارادہ سے اپنے دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں تو پھر ہو گئی بات پھر یہ بات ہو گئی کہ تیرا اللہ اس کام کا نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے اس قلب کو اسی لیے مردہ کہا جاتا ہے جو قلب زاکر نہیں ہے کہ یہ مردہ ہے کیونکہ زندہ بولتا ہے اور مردہ بولتا نہیں ہے تو اس کو بلوا جب تو اس کو بلوا آئے گا تو اس کو عمد رہا ہے اس کو زندہ کر رہا ہے اور نہیں بلوا آئے گا تو یہ مرا بھائی ہے کوئی مسئلہ دھوڑی ہے تو بھی پھر رہا ہے بس بھاگئے تو مرا ہو اور مردے کی کوئی چیز قبول نہیں ہوتی اس کا عمل بند ہو جاتا اس پر گناہ تو لاتی ہے پھر نیکیاں نہیں جاتی ہے اس کی مردے کا ذکر بھی قبول نہیں ہوتا اس لیے ہے کہ بغیر رجوع کے نماز بھی نہیں ہوتی نماز ساؤن وہی تو ہے جو رجوع نہیں کرتے جس میں نماز خشیت نہیں ہوتی وہی تو رجوع ساؤن ہو جاتی ہے تو وہ تو ایک نماز خالی ساؤن ہوتی ہے تو تو اپنی پوری زندگی ساؤن گزار رہا ہے بلکہ ہر سانس ساؤن ہے ہر سانس بھی ساؤن ہے ہر لمحہ بھی ساؤن ہے تو پھر وہ کیا کہتا ہے بڑی خرابی ہے یہ جو نفس ہے مردے جو سانس ہے ہماری یہ اپنی ذات میں ذاکر ہے اپنی ذات میں ذاکر ہے اسی لیے قائم ہے کی اندر آتی ہے جاتے جو ذکر کرتے ہوئے آ جا رہی ہے کیونکہ اس کا شکیر ہونے گئے بلکہ اس لیے کہ اس نے پھوکا ہے اور پھر اس کا تعلق امر سے ہے امر اپنی رفس سے غافل نہیں ہے اس نے پھوکا ہے اس نے پھوکا ہے کیونکہ مجبور یہ ہے کہ وہ نفس کا قیدی ہے اور پھر یہ انسانی نفس پر یہ اصل پر کیوں نہیں ہے کمسی چیز ہے جو اس کو رکاوات پناتی ہے کس نفس میں وہ آ جا رہا ہے اس پر اپنا اصل کیوں نہیں چھوڑ رہا ہے اس کی کیا مطلب ہے دیکھیں اس کا اصل جس سے ضرور ہوتا ہے ایسا نہیں کی نہیں ہے انسان کافر اور یم ہوگی لیکن وہ رب کی تلاش میں ہے طریقے ڈونڈنے کا لگے نا لیکن ہر انسان رب کی تلاش میں ہے کافر اپنے طریقے سے ہیں اور مومن اپنے طریقے سے ہیں تو یہ اثر تو موجود ہے نا گویا تلاش حق بھی ذکر ہوا تلاش حق ہی ذکر ہے ذکر نام لینا نہیں ہے تلاش حق ہی ذکر ہے اور وہ ہی مجاہدہ ہے اور وہ ہی یاد ہے تو یہ اس میں مرشد کی اہمیت پتہ چاہیے جب ہی کہا ہے کہ اپنی مرشد ہے کسی ولی کے پاس ایک لمحہ ہزاروں سال کی نکل عبادت سے بیٹھا رہا ہے تو یہ بجائے کہ مرشد اس کو ہی مرشد ہے کہ تو عبادت کر کے عابد ہو جائے گا مگر عارف نہیں ہوگا عابد کا اپنا ایک درجہ ہے عبادت کا عارف کا اپنا ایک درجہ ہے اور اصل تو عارف ہے نیا عابدون کے مطابق نیا عارفون ہے لی عابدون عوام کے لئے ہے لیکن خواص کے لئے عارف تین حصہ ہے نا ایک دانے ہاتھ والے ایک بانے ہاتھ والے اور ایک آگے بڑھنے والے بس صحابہ پونس صحابہ بس صحابہ پونس صحابہ اولائے کا مطابق کہ جو آگے بڑھنے والے ہیں یہ عارف ہے عابدوں کا بھی عصہ ہے کہ دانے ہاتھ والے اور جنہوں نے انکار کیا بانے ہاتھ والے مگر جنہوں نے پیچھا رہا وہ آگے پڑھنے والے ہیں صحابہ اللہ صحابہ اللہ حق مرشد آئی نظر جنہوں اچھا میں تو سلسلہ یہ ولی سے ولی مرشد سے مرشد سینہ بس سینہ روانہ ہوتا ہے یہ تو ایک سلسلہ پڑی در پڑی چلے گا خدا کا نام بھی لیتے ہیں ان کے نام کے ساتھ خدا کا نام بھی لیتے ہیں ان کے نام کے ساتھ یہ ارض پاک مدینہ کہ حسن کا اجاز یہ ارض پاک مدینہ کہ حسن کا اجاز کہ دل بھی جھکتا ہے کوسر ہر ایک گام کے ساتھ کہ دل بھی جھکتا ہے کوسر ہر ایک گام کے ساتھ